بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے پروگرام آج کی حدیث میں تمام احباب کو خوش شامدید کہتے ہیں آج کی حدیث کا عنوان ہے حدیث جیبریل علیہ السلام فاروق اعظم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور یہ متفق علیہ حدیث ہے اور یہ الفاظ امام مسلم کے ہیں ان عمر بن الخطاب قال بین ما نحنو اندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات جومین از طالع آلینہ راجلون شدید و بیازی سیاب شدید و سواد الشار اس کے سر کے بال شدید کالے تھے اس پر کوئی سفر کا اثر نظر نہیں آتا تھا کہ کہیں باہر سے آیا ہو وَلَا يَعْرِفُوا أَحَدُ الْمِنَّةُ اور ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں قریب کا ہو قریب کا ہوتا تو کوئی پہچانتا دور کا ہوتا تو دور سے سفر کے آثار اس کے چیرے پر اس کے بالوں پر اس کے کپڑوں پر نظر آتے لیکن وہ آثار سفر بھی نہیں تھے ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا حتی جالس آئلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے آکے تو آپ کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اور بیٹھنے کا انداز یہ تھا کہ فاسنا دا رکبت ہے لا رکبت ہے اس نے اپنے دونوں گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے سامنے ملا دیئے وَوَضَا قَفَيْهِ الَا فَخِضَيْهِ اور اس نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی رانوں کے اوپر یوں رکھ لیا وَقَالَہ اور کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام یہ پہلا سوال کیا اسلام کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں ارشاد فرمایے کہ اسلام کیا ہے فَقَالَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تی دارے کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلامو انت شہد اللہ الہ الا اللہ وَانَّ محمدًا رَسُولُ اللہ اسلام یہ ہے کہ یہ گواہی دے یہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نمبر دو وَتُقِيمَ السَّلَاةِ یہ کہ تُو نماز قائم کرے اور نمبر تین وَتُوتِيَ الزَّقَاةِ اور یہ کہ تُو زکاة ادا کرے وَتَسُومَ رَمَضَان اور چوتھ ہے یہ کہ تُو رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پانچویں جے وَتَحُجَّ الْبَيْتِ اِنِسْتَتَا عَلَيْهِ سَبِيلَ اگر تمہارے پاس راستے کا خرچ ہو اور استطاعت ہو اس راستہ کو اختیار کر کے بیت اللہ حاضری دینے کی تو تُو حج کی سعادت حاصل کرے قَالَ صَدَقْتَ آقَالَيْهِ السَّلَامُ نے یہ پانچ ارکانِ اسلام بیان فرمائے تو وہ عرض گزار ہوئے کہ آپ نے سچ فرمایا قَالَ حضرتِ فاروقِعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَاجِبْنَا لَهُ يَسَا لَهُ وَيُسَدِّقُ ہم اس شخص کے حیران ہوئے کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور پھر آقَالَيْهِ السَّلَامُ نے جو جواب ارشاد فرمایا ہے تو اس کی تصدیق بھی کرتا ہے پھر اس نے سوال کیا فَأَخْبِرْنِ عَنِ الْإِيمَانِ مجھے ایمان کے بارے آگاہ فرمائیے کہ ایمان کیا ہے قَالَا تو آپ نے ارشاد فرمایا تو آقَالَيْهِ السَّلَامُ نے ارشاد فرمایا کہ تُو اللہ پر ایمان لائے اللہ کے ملائکہ پر ایمان لائے اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لائے اور جومِ آخرت پر ایمان لائے اور یہ کہ تُو تقدیر پر ایمان لائے کہ تمام تقدیر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہی ہے قَالَا صَدَكْتَ تو انہوں نے پھر عرض کیا آپ نے سچ فرمایا قَالَا تیسرا سوال کیا فَأَخْبِرْنِ عَنِ الْإِسَانِ یا رسول اللہ مجھے ایسان کے بارے میں ارشاد فرمائیے قَالَا تو آپ نے ارشاد فرمایا اَنتَ عَبُدَ اللَّهَ كَانَّا قَتْرَاهُ تُو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے فَأَلَّمْ تَكُنْتَرَاهُ فَإِنَّوْ يَرَاكَ اور اگر تمہیں یہ قیفیت نصیب نہ ہو کہ تُو اللہ کے تجلیات کو دیکھے تو یہ کم از کم تمہیں نصیب ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے قَالَا فَأَخْبِرْنِ عَنِ السَّعَاتِ چوتھا سوال کیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں ارشاد فرمائیے تو قَالَا تو آپ نے فرمایا مَلْ مَسْعُولُ عَنْهَا بِعَالَمِ مِنَ السَّعِلِ مَسْعُولُ عَنْهُ زیادہ نہیں جانتا سوال کرنے والے سے قَالَا فَأَخْبِرْنِ عَمْعَرَتِهَا تو اس نے عرض کیا کہ جیارس اللہ پھر قیامت کی نشانیوں کے بالے میں کچھ ارشاد فرمائی جئے قَالَا تو آپ نے فرمایا تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں پھرنے والے ننگے جسموں پھرنے والے بے مال کے لوگ یعنی جن کے پاس کوئی سروت کے نشانات موجود نہیں تھے دولت نہیں تھی ان کو دیکھو گے ریاء شاہ چرواہوں کو جو بکرییں چراتے تھے ان کو دیکھو گے کہ وہ عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے زیادہ سبقت لے جائیں گے اور بڑی بڑی انچی عمارتیں تعمیر کریں گے سم منطلقہ پھر وہ وہاں سے چلے گئے فلابِ سملیین آقلِ صلی اللہ علیہ السلام تھوڑی دیٹھ ٹھہرے سم مقال پھر آپ نے ارشاد فرمایا یا عمر اے عمر اتدری من السائل کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون شخص تھا کل تو تمہیں نے ارز کیا اللہ اور رسول عالم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آقلِ اسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيل یہ جِبْرِيل تھے عَتَاكُمْ يُوَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے اس حدیثِ پاک کی روشنی میں ہمیں بہت ساری چیزیں مجسر آتی ہیں اس مقتصر سے وقت میں بس اقتصار کے ساتھ ہی گزارش کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے جِبْرِيلِ عَمِينَ تشریف لائے تھے جِبْرِيلِ عَمِينَ نے دین سکھانے کے لیے دین کی پہلی بیس جو بیان کی وہ عدب کے ساتھ بارگاہ رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنا ہے دوزانو ہو کے بیٹھے ہیں اور اپنے رانوں پر ہاتھ رکھ کر بارگاہ رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے عدب کا جو انہوں نے مظاہرہ کیا وہ عمت کو سکھایا کہ بارگاہ رسالت میں سب سے پہلے عدب چاہیے پھر سوال کیا اسلام کے حوالے سے تو اسلام کے جو ارکان آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے وہ وہ ارکان تھے جن کا ظاہر سے تعلق ہے اسلام کے ارکان وہ ہیں جو سامنے نظر آتے ہیں اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت ہے گواہی یعنی زبان کے ساتھ اس کا اظہار کیا جائے اور دوسرا جو زکاة کی ادائیگی ہے اس کا بھی ظاہر سے تعلق ہے رمضان کے روزوں کی ادائیگی ہے اس کا بھی ظاہر سے تعلق ہے اور حج بیت اللہ ہے جس پر استطاعت ہو اور اس کے پاس وسائل ذرائع موجود ہوں تو وہ حج کے لیے جائے تو یہ پانچ ارکان اسلام کے ارکان ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے اسی کو عبادات بھی کہتے ہیں اور اسلام کے یہ پانچ ارکان جو ظاہر سے تعلق رکھنے والے ہیں اور یہ عبادات کہلاتی ہیں دوسرا سوال تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے حوالے سے ارشاد سرمائیے تو تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بیان فرمایا کہ اللہ پر ایمان اللہ کے تمام ملائکہ پر ایمان تمام کتب کو تسلیم کرنا اور پر ایمان لانا اور اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لانا اور یوم آخرت پر ایمان لانا یہ ایمان کے جو ارکان تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے یہ ارکان عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں یہ انسان کے من سے ان کا تعلق ہے ظاہر سے نہیں باطن سے ہے عقیدہ ظاہر میں نظر نہیں آتا پیشانی پر نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے انسان کے من میں عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں یہ من کی دنیا کی بات ہے جو ایمان کے ارکان کی صورت میں تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور تیسرا سوال تاک احسان کے حوالے سے کہ یہ جو عبادات ہیں یہ جو اسلام کے پانچ عبادات بیان فرمائیں جو شہادت تحوید و رسالت ہے نماز روزہ حاجہ اور زکاة بیان فرمائے تو ان میں آقا علیہ السلام نے احسان کی تعریف یہ فرمائی انتا عبود اللہ حکانہ قطرہ ہو کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح نہ کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو گویا اس میں حسن نیت کا وہ انداز ہے کہ جتنا اس میں حسن بھرا جائے اعمال کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنایا جائے یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان کی نیت میں زیادہ سے زیادہ اخلاص بھرتا چلا جاتا ہے تو جتنا انسان مخلص ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کو احسان کے درجات نصیب ہوتے چلے جاتے ہیں اور انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے آمال کے ذریعے سے اپنے آمال کے حوالے سے مزید قربتیں حاصل کرتا چلا جاتا ہے یہ تین چیزیں ہیں جن میں سے اسلام کے ساتھ متعلق جس جگہ یہ تین گوشے تین حصے ہیں جو ساجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ارشاد فرمائے کہ جبریل یہی دین سکھانے کے لئے آئے تھا تو اس دین میں یہ تین شعبے ہیں تین حصے ہیں ایک جو ہے عبادات کا ہے اور ایک جو ہے وہ اقائد کا ہے اور ایک جو ہے وہ احسان کا ہے عبادات وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان بجال آتا ہے اور یہ جس دین کا جو شعبہ اس کو ڈیل کرتا ہے اس کو علم الفقہ کہتے ہیں فقہہ عبادات کا طریقہ اقار سارا سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں نماز کیسے ہوگی روزہ کیسے ہوگا حج کیسے ہوگا زکاة کیسے ہوگی اور جو ایمان کے ارکان ہیں جن کا تغلق اقائد سے ہے اس سے باس کرنے والا علم علم کلام کہلاتا ہے یعنی اقائد سے جو باس کرتا ہے اور اس کے ڈیل کرنے والے لوگ متقلمین کہلاتے ہیں اور تیسرا حصہ جو ہے وہ احسان کا ہے اور احسان وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے عمال میں حسن پیدا کرتا ہے اور جس شعبے میں انسانوں کو اپنے عمال میں حسن پیدا کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے اس کو علم التزگیہ کہتے ہیں علم التصوف بھی کہتے ہیں یہ صوفیہ اولیاء کا مشرب ہے اور ان کے ذریعے سے ان کی صحبت میں ہی بیٹھ کر انسان کو یہ حسن نیت کا اخلاص نصیب ہوتا ہے کہ انسان اپنے عمال کو اس خوبصورت انداز میں کرتا ہے کہ وہ درجہ احسان تک جا پہنچتا ہے تو تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین چیزوں کا بیان فرمایا چوتھی چیز قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ نے اس کو بیان نہیں فرمایا اس لیے کہ امت پر اس کا ظاہر کرنا مقصود ہی نہیں تھا کیونکہ قیامت کا اعلان اگر کر دی جائے کہ فلان دن قیامت آئے گی تو پھر وہ بدعملی جنب لے گی آقا علیہ صلی اللہ علیہ نے البتہ اس کی نشانیاں بتائیں نشانیاں یہ کہ جو لوگ ہیں بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کو لونڈی سمجھے گا اور جو ننگے پاؤں رہنے والے ننگے جسم پھرنے والے بکریوں کے چرانے والے بنیاد یہ امارات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے زیادہ سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں تو ظاہر ہو رہی ہیں کہ ماں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے اور لوگ دنیا میں اپنی عمارتوں کو بلند سے بلند کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والے وہ لوگ جن کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہوتی تھی اور جن کے جسم پر کپڑا نہیں ہوتا تھا وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں اور دین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے آق علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ جبریل امین تھے جن پر باہر سے آنے کے نشانات بھی کوئی نہیں تھے اور قریب سے ہونے کی علامت یہ تھی کہ نشان نہیں تھا لیکن قریب سے جانتا بھی کوئی نہیں تھا تو جبریل امین تھے آج کی اس حدیث مبارکہ میں ہمیں تین چیزوں کا سبق سکھایا گیا ہے کہ ہم عبادات کو اپنے مالک کی رضا کی خاطر استعمال کریں اور اس میں حسن نیت پیدا کریں ایمان کو نکھار دیں ایمان ان کے من میں جو عقائد ہیں ان کو سماریں ان کو نکھاریں اور اس میں بھی حسن نیت کا دخل ہے اور تیسری جو آقا علیہ السلام نے جو سوال کیا گیا وہ علم تذکیہ کا تھا کہ عمال کو سمارنے کا طریقہ کار کیا ہے تو اس کے لیے طریقہ کار تائیدار کائنات صلی اللہ رہا ہو اور اگر یہ قفیت نہ پیدا ہو تو کم از کم اتنی قفیت تو پیدا ہو کہ جب وہ اللہ اکبر کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہو یا روزہ رکھے یا حج بیت اللہ کے لیے جائے تو کم از یہ تصور تو موجود ہو کہ مکمل طور پر ہمیں جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عمال میں حسن پیدا کرنے کی توفیق کو صادق عطا فرمائے اللہ رب العزت اپنے معبوب علیہ السلام کی عظمتوں کے صدقے میں تمام امت مسلم آپ کو اپنے ظاہر و باطن کو سمارنے اور اپنی نیات کو خوبصورت بنانے اور حسن عمال کی صادقوں سے نوازے تمام امت پر تمام مسلمانوں پر تمام مومنین پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے احوال کا جائزہ لے کر اس کو سمارنے کی بھرپور کوشش کریں وما علینا اللہ البلاغ موسیقی